تالبان کون ہیں؟ افغانستان کی تاریخ کے پچھلے تیس پہتیس سالوں افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا اور اکثر و بیشتر بڑا اتوینان کے ساتھ چل رہا تھا عامل کے ساتھ چل رہا تھا اگرچہ افغانستان کے جو دہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اکثریت عظیم اکثریت ہے وہ بڑی شدید مذہب بھی انداز کرتی نماز روزہ اور پردہ ہجاب یوں سمجھئے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے ان کے کلچر کا جزہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے خاص طور پر کابل وہ پوری طرح ویسٹرنائز ہو چکا تھا بادشاہ کے نام کے تحت جب شاہ ظاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ اور وہ سکرٹ پینے ہوئے تھے تانگیں ان کی دنگی تھی تو لوگ بڑے حران ہوئے تھے افغانستان افغان بادشاہ کیا بیگم جو ہے افغان ملکہ اس لباس میں لیکن واقعہ یہی ہے کہ کابل جو ہے پورے طرح ویسٹرنائز تھا اکثر ویسٹر وہاں بھی جو لوگ نچنے تمکات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ مذہب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا اس کیفیت میں ایک سڈن چینج آئی جب سردار دعود خان ہے تختہ الٹا ظاہر شاہ کا اور ان کی لیننگز جو ہیں رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھے دیکھیں یہ کہ وہ کوئی خالص نزدیاتی کومنسٹ نہیں تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یا کہ بات دیگرے کئی قتل ہوئے سردار دعود کو کسی نے قدر کیا پھر اس کو کسی اور نے قتل کیا پھر کسی اور نے قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آگئی تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی ہو اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کومنزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس میں مضبوط قدم جمع چکا تھا پارٹیا دو تھیں پرچم اور خلق لیکن ان دونوں کے درمیان فرق وہی تھا جو ریشن ڈیولیوشن میں مانشویکس اور مانشویکس کا تھا پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک کومنزم ایک قیادتیں دو جدا دو پارٹیاں اسی طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی لیکن کومنزم کے اوپر وہ بلکل جو ہے پورے متفقال ہے متفق تھی اب یہاں پاکستان میں اس کا جو رد عمل ہوا اس کو سمجھی ہے جو بہت صحیح ہوا ابھی جبکہ وہ ریزیسٹنس شروع ہوئی تھی اور اسی فوجیں نہیں آئی تھی ابھی گویا کہ ایک لوکل فنومنہ تھا گویا کہ سب کچھ جو ہے وہ افغانستان کے اندر جس کو ملٹنگ پارٹ کہتے ہیں اسی کے اندر تھا تو اس وقت بھی ظاہر بات ہے کہ کومنزم کے خلاف مسلمانوں کے اندر اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے اندر ایک رد عمل شروع ہوا ریزیسٹنس شروع ہوا اور ان میں خاص طور پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ کا حصہ بہت زیادہ تھا یہ لوگ وہ جو ہیں یا تو جماعت اسلامی کے زیرے اثر تھے اور یا زیادہ تر جو ہے آل اخوانم مسلمون کے زیرے اثر تھے انہی کے لیڈروں میں حکمتیار تھے گلمدین حکمتیار انہی میں احمد شاہ مسعود اور ان دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی بہت گہر ایک دوستے کے ساتھ یہ گویا کہ کامریڈز تھے اور ساتھی تھے پھر استاذ ربانی عبد الرسول صیاف اس قسم کے لوگ ان لوگوں نے جو ریزسٹنز مومن شروع کی تو یہاں بھٹو صاحب نے اس وقت بلکل صحیح قدم اٹھایا ان میں سے بعض لوگوں کو دعوت دی وہ آئے دار الحکومت میں بھٹو صاحب کے مہمان رہے ان کی پیٹھ تھپ کی یہ ٹھیک ہے کرو کوشش اور یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں بدد بھی دی ہوگی لیکن یہ کیس کے بارے میں مجھے معلوم کچھ نہیں یہ اندازہ ہے کہ جب بلائی ہے پیٹھ تھپ کی ہے اس لیے کہ ظاہر باتیں ان کو معلوم تھا یہ کہ اگر جو ہے یہاں پر کمیونزم آ گیا اور خاص طور پر روس اگر قابض ہو گیا تو پھر اس کا اگلا قدم پاکستان دے وہ ہے کہ جو صدیوں پرانا خواب ہے روسیوں کا وہ زار کے زمانے کا خواب ہے کہ سائیبیرین ریچ جو ہے وہ بہت ہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ افغانستان اور پاکستان کو رونتے ہوئے اور وہ جو ہے مہرہ عرب ایریبین سی اور بحر ہند انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک پہنچ جائے لہذا افغانستان میں قدم جنگ گئے تو ضائع باتیں گے اس کے بعد اگلا حدف جو ہے وہ پاکستان ہوگا تو یہ صورتحال تھی کہ جس میں بھٹو صاحب نے جو قدم اٹھایا وہ بھی کوئی صحیح تھا بعد میں جب روسی فوجیں آگئیں اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبریل ہروریت تھا اس کی بنیاد مذہب ہی نہیں تھی بلکہ آزادی اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے اس کے لیے زینن تیار نہیں جذباتی طور پر تیار نہیں یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے یہ چنانکہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں تو مارگیٹ تھچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر اور وہ تورغم پر جاکر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں وی لرنٹ اوار لیسن اینڈ دی ریشنز ویل آلسو افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے اسی طریقے سے ویل فرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا یہ سبق جو ہے ہم نے تو سیکھ لیا ہے روسی بھی سیکھ لے باران اس وقت جو صورت کے حال پیدا ہوئی اس میں ایک فیکٹر جو نیا آیا اس کو ذہن میں رکھئے اس وقت پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کا ایک جذبہ پروان چڑھ رہا تھا یہ جذبہ شروع ہوا ہے کب جبکہ کلونیل رول کا بستر تیہ ہونا شروع ہوا یہ یورپین جو پاورس تھی انہوں نے اپنا بسترہ رول کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے مسلمان ممالک آزاد ہوئے ان کو یاد آیا جیسے آدمی کو نید سے اٹھے تو یاد آیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یاد آیا کہ ہمارا بھی تو ایک نظام ہوتا تھا نا یا گریزوں کے آنے سے پہلے یا ولندیزیوں کے آنے سے پہلے یا فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے یا تالویوں کے آنے سے پہلے یا سپینئرز کے آنے سے پہلے یہ آخر ہمارا کے نظام تھا تو اب ہم اس نظام کو دوبارہ قائم کریں یہ ایک جذبہ تھا اگرچہ ممہم تھا واضح نہیں تھا اور یہ کہ آج کے دور میں اسلامی نظام کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کے کوئی واضح تصورات نہیں تھے لیکن جذبہ موجود تھا اسی کو علامہ اقبال نے جو ہے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے نہ مجھے جمہوریت سے کوئی اندیشہ ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس ہی تو ہم نے خود ہی اس کو ایک لباس اڑھا دیا ہے شاہی کو اور اسے جمہوریت کا رنگ دے دیا ہے وہ انڈیویڈیول ساورنٹی کی بجائے پاپولر ساورنٹی کلیکٹیو ساورنٹی وہ شرک جوگتو ہے کور جوگتو ہے اور نہ مجھے اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے کب دڑا سکتے ہیں مجھ کوئی اشتراکی خوشہ گرد ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرسو یہ جو جذبہ تھا اور یہ جو تڑپ تھی یہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں تھی لیکن کہیں بھی اس کی کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آرہی تھی جذبہ موجود اس وقت ایسا ہوا کہ جہاد افغانستان کو ایک تو اس جذبے نے سپورٹ کیا اور یہ جذبہ کھچ کر آیا کہ شاید ہاں افغانستان کے اندر اب یہ کام عملن ہو جائے گا اس لیے پوری دنیا سے لوگ آئے والنٹیرز آئے انہوں نے جانے دی انہوں نے وہاں پر محنتیں کی کوئی انڈونیشیا سے چلا رہا ہے کوئی مرمہ سے چلا رہا ہے کوئی فلسطین سے چلا رہا ہے کوئی فلپائن سے چلا رہا ہے کوئی تھائی لینڈ سے چلا رہا ہے کوئی سعودی عرب سے چلا رہا ہے کوئی مصر سے چلا رہا ہے کوئی لیمیہ سے چلا رہا ہے کوئی چچنیا سے چلا رہا ہے یہ سارے لوگ آئے وہاں اس لیے کہ جذبہ یہ کہا گیا کہ یہ جہاد فی صمی اللہ ہے میں واضح کر چکا ہوں کہ میرے نظیق وہ جہاد فی صلی اللہ نہیں تھا جہاد فی صلی اللہ کی جو شرائطیں وہ یہ ہیں کہ پہلے دعوت اور اس میں اتمام حجت پھر جو دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا ڈسپمنٹ آرگنائزیشن میں لانا ایک امیر کے تابع ہوگا اس سے بیعت کر کے اور پھر یہ کہ ان کی تربیت ان کا تسکیہ تسکیہ یہ ہو کہ دل میں سوائے اللہ کی نظا کے کوئی اور جذبہ باقی نہ رہ جائے یہ مال و دولت دنیا یہ نہیں کچھ نہیں نہ حکومت نہ سیادت صرف اللہ کا اللہ کی نظام اور یہ کہ جذبہ اتنا اُبھر آئے کہ تن من دھن حتیٰ کے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ ساری شرائطیں جہاد فی صلی اللہ کی ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو جو ایک دم حملہ ہو گیا اور اسی فوجی آگئے تو نہ ان کاموں کا موقع تھا نہ اس کے لیے وقت تھا وہ لوگ کھڑے ہو گئے یہ جہاد فی صلی اللہ حریت تھا آزادی کا جہاد اور مسلمان جب آزادی کا جہاد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی صلی اللہ ہی کی ایک قسم ہے جائز جہاد ہے اس میں جہاد دینا بھی شہادت ہے اگرچہ وہ جو ایک مصبت جہاد فی صلی اللہ ہے وہ تو ہمیں صیرت صحابہ اور صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے بارہ ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھیج کر لائی دوسری طرف امریکہ نے وہ چاہتا تھا کہ اس نے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا ایکاؤنٹ ہے یعنی یہ کہ جو ویٹ نام میں روسیوں کی حاتم شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرہ وقت آ گیا ہے اس سے برپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو اسساسات کو ختم کر دیا جائے میرے خیال میں ایسا نہیں تھا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو اسساسات کو ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گا اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوستوں سے مڑھ کر مسلمانوں سے مڑھ کر دنیا میں بلند کیا اور ان جہادی لینڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں احمد شاہ مصود کو دی لائن اف پنشیر پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں وہ دھاک بٹھائی گئی تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائے والنڈ کیر مل جائیں ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا ہم تو پیسے دیں گے عورت کیار دیں گے مرنے گے یہ مسلمان مرنے گے چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لاعلمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں وہ جہاد کے لئے لوگوں کو کھیج کھیج کر عالم مبارک سے لے کر آئے ان میں عبداللہ بن عظام بھی تھے شہید تحمد اللہ علیہ انہی میں عمر عبدالرحمن نے جیست امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے یہ سب لوگ کیا تھے جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے آلے کار بڑھ رہے تھے بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جان فشانی نہیں امریکہ کے ہتھیار نے یقین اس میں ایک بڑا ڈیسائسیو رول پلے کیا خصوصاً تازہ ترین ہتھیار سٹنگر میزائی سے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے اس میں سٹنگر میزائی کا بہت بڑا نخل تھا کیونکہ ان کا سب سے بڑا حجیار تھا جو وہ گنشپ ہیلیکاپٹرز لے کر آتے تھے اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی بورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے کوئی اور بمباری کرنا مشکل تھے تو یہ گنشپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی تو گنشپ ہیلیکاپٹرز سے جو بمباری وہ کرتے تھے فائرنگ کرتے تھے وہ ان کا سب سے بڑا حجیار تھا اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا سٹنگر میزائی کی میزائی آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگی ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا نہیں جدر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اس کے پیچھے پیچھے جائے گا جدر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا درمال کفر حیثودار جیسے وہ کفر جو ہے جو روح موڑ لے تم بھی روح موڑ لو اور وہ تباہ کر دے دو تھا تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گئے اس نے مجاہدین کے اندر گروب بندی باہمی کا شاکش یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیئے تھے اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول بن رہے ہیں لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا ہوگا لیکنی ہے اسے پاکستان کے لئے لیکن یہ مجاہدین لیڈرزمنٹ سیخ صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائز کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں صرف رخصت ہو جا اس حکومت کو مستاقم کر کے جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے مستاقم ہو جائے پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے کو فارم بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج گو کر نتیجہ کیا نکلا وہ جہاد فیسے واللہ فساد فیسے واللہ بن گیا وہ تماہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی خاص طور پر کامل میں اصل تماہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وارڈ لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومت ریاست قائم کر لی وارڈ لارڈز ہتھیار ان کے پاس ہیں اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیئے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہیں ابھی موجود تھے ان کا اصلہ خانہ تھا تو اپنے علاقے موئلن کر لیے اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع ہو گئی جگہ ٹیکس جو بھی گاڑی گدرے بس گدرے کوئی میری بس گدرے کوئی ٹیکسی گدرے ٹیکس دو یہاں سے نکل کر انگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو وہاں سے نکل کر انگلے کو کوئی وارڈ لارڈ کا علاقہ آگیا وہاں ٹیکس دو اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے یہ جو صورتحال تھی اس سے افغان لوگوں کا کے ناک میں دم آگئے شک پریشان ہو گئے اچھا یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیت سمجھے اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تاہیر ہے یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تاریمی آفتہ ہیں یہ انجنئرز ہیں مولودین حکمتیار احمد شاہ مسعود استاذ ربانی بڑے عالم ہیں فاضل ہیں عبد الرسول سیاب علیہ ازر کے پڑھے ہوئے تھے اسی طریقے سے سبوت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے جدید تاریمی آفتہ بھی اور قدیم جلیمی جاتا بھی تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک مولودن اسلامیک سٹیٹ بنا دے گیا اور یہ وہ شئے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اگر واقع تطریق مولودن اسلامیک سٹیٹ وجود میں آگئی تو ہمارے نظام کا ختمہ ہو جائے وہ تو یہ کہ سورہ تلو ہوتا ہے تو تاریخی تو جائے گی رات کو تو جانا ہی جانا ہے وہ تو جب تک سورہ تلو نہیں ہوتا رات کی تاریخی ہے یہ انہیں اندازہ تھا خوب بہرحال اس لیے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملہ عمر کھڑا ہوا وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلبات علمان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کس نہیں کہ اب یہاں کسی طرح امن قائب دیا جائے یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تک آئے ہوئے تھے انوار لارڈس سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحسان سے لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا بہت سے لوگوں نے اپنے ہتیار ان کے حوالے کر دیا یہاں تک کہ گلمدین حکمتیار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر اور گویا کہ وہ کسی فائنل ایسولٹ کی تیاری میں تھا جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیشے ہٹ گئے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ درحقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گارڈ گیون ہے وہ جو ایک شیر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح دیکھئے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے اس میں امریکہ نے اور اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے سعودی عرب نے امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا بینظیر کی حکومت تھی کہاں بینظیر جیسے سیکلر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت کہاں طالبان مولوی ملاتے ان کے خیال کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی امارات نے مدد دی پاکستان نے تسلیم کر لیا سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا ان کی جو ہے امبیسیڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے اس کی وجہ کیا ہے امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک ہیں یہ ملہ ملاتے ہیں انہیں کو دنیا کے طور علم ہے نہیں یہ جانتے ہی نہیں لہذا ان کو ان سے کھیلنا آسان ہے انہیں ہم اپنی ہنگلیوں پر نچائیں گے ان کو کٹ پتری بنا لیں گے اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب اور سنت کے تقاضل کو بھی پورا کرتا ہو اس کا قوندیشہ نہیں ہے لہذا انہیں مدد دی لیکن ہوا کیا دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے نموے فیصد علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن کلی امن چوڑی ختم ڈکیتی ختم زنا بالجمر ختم زنا ختم تو اب آنکھیں کھل گئے ہیں امریکہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاش زیرو اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں یہ معاملہ کیا ہے ناردد عشق کے خونی جگرے پیدا شد خسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے جس کا ہمیں خوف تھا جس کا ہمیں اندیشہ تھا وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو چند صدائیں نافذ کی ہیں اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسرن بھی کوئی نظر نہیں آیا ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر میں ایک وفت لے کر گیا ہوں نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کوئی پارلیمنٹ مجلی سے شورا مجلی سے ملی کے نہیں کوئی نہیں ہے نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا میں نے پوچھا کہ آپ کے ہم بینک کیا کے نہیں ہے میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں مابا پیسہ ہے ہی نہیں مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام مجلی کی بات تھی نہیں لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کٹنا زنا کے سزا دینا رجم کرنا قتل کے بدے قتل اللہ لہران میدان کے اندر اور سج جو ہے قلم کرنا یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی ویٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے مان کر لاکھیں ڈال دیا گیا اس ٹیڈیوم کے اندر کھڑا اور ٹھٹھ لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیوی سے مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھوکو اس کے سینے کے اندر اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائیم فریق معاشرہ بن گیا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تازیدات نافذ ہوئی یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شریف خطرے کی بات ہوئی البتہ یہ ضرور روڈ کر لیجئے کہ اس ارتدائی قرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی نہ تربیت ہوئی تھی نہ تنظیم ہوئی تھی نہ کوئی ڈسپلین قائم تھا یہ تو موب سا نہاظہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی بسلر مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا سفارت کاروں کو خطر کر دی پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدر پسندی بہت تھی کٹر حانفیت اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا الیمنٹ بھی لائے بات ہے ان عام لوگوں کے انپڑھ لوگ اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں داڑھی جو ہے سنت ہے سنت موقعہ ہے نہیں رکھتا اس کو سندہ دو اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیوینگ کرتا ہے تو اسے طریقے سے پردے کا شدد کے ساتھ نفاس کیا گیا اور کے باہر کیوں نکلے اپنے گھروں میں رہو یا یہ کہ پورا مرکہ لے کر نکلے جو بھی آپ کے ہاں دنیا بر میں شٹل کاؤک جس کو کہتے ہیں وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ نہیں رہو تو اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑے گئے اب جب پوری دنیا کے اندر یہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضاد عشق کے خونی جگر پیدا شد وہ تو آگیا خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آگیا وہ خطرہ جسے آپ ڈٹ رہے تھے کہاں پر رہے تھے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی او ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹے کو اثر نو ارگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں توسیقی شروع ہوئی تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے گورنرین چیف سے کہ اب آپ کس کے لیے آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنایے تھے سیٹو بھی تھا سنٹو بھی تھا اور نیٹو بھی تھا اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا تو اب یہ ہوئے اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا تمہارے سامنے تمہارے گھٹوں تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے تم سے مدد کی بھیق مانگ رہا ہے تو تمہیں کہا ہے کہ خوف ہے تو انہوں نے کہا ہمیں اب اسلامی فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins اپنی جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پرونام بنا لیا اور اس کے لیے نوٹ کیجئے نائن الیون کا حادثہ فاجہ خود کروائے یہ ثابت صدہ حقیقت ہے اس وقت اس میں طالبان کا تو خیر zero percent بھی کوئی امکان نہیں اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ عسامہ ابن لازم کے ساتھ جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا بس اس حد تک بات صحیح ہے باقی قطعاً کوئی نوصالہ ابن لازم کا حصہ یہ کروایا موساد نے نیوکونز نے سی آئی اے نے کیوں کروایا اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے اور دنیا کی بھی کمری کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے خود کرایا اس لیے کہ اس سے پہلے یہ قربات جو ہے وہ بیچ میں آگئی ہے لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو نائنٹیز کے اندر لیٹ نائنٹیز میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنگ ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21 سدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اور بھی مضبوط کرے ابھی ریشیا اور چائنہ تو اس کے دائرہ اقتدار سے باہر ہے ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح اور کیسے ہوئی ہے کہ اسے برقرار کیسے رکھے تو اس پر ان کے ٹینکس تھے اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے امریکہ دوسری عالم گیر جنگ تک سیکنڈ ورلڈ وار تک انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا وہ تو بڑے آرام سے تھا دو اوشنز کے درمیان ادھر ایٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے ظاہر بات ہے کہ قریب قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں لہذا اسے تو اپنا میار زندگی بہتر بناو اپنے حالات بہتر بناو اپنے انوارمنٹس بہتر بناو اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو بس سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی شریف ضرورت پیدا ہوئی الائز کو جب جرمنی اور جاپان جو ہے مرکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا گیا چرچل بھی گیا اس نے بھی خوشاب نہیں کی یہ بھی کہا دان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکس باری تمہاری ہوگی پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑے گی نہیں پھر بھی وہاں کی پمبلک اپنین جو اموبیلائیس ہونے کو تیار نہیں اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا جہاں پانیوں نے بہت بڑا بلندر کیا پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا اچانک اس پر حملہ کیا بے شمار ان کے جہاز جو ہیں غرق کر دیئے بے شمار لگ بھارے گئے اور جو بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ محصور ہوئے اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو اور وہ سویا ہوا شیر جاگہ ہے اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں اور ظاہر بات ہے کہ جنرمنی کوئی شکست اسی نہیں دی ہے اور یہ ہے کہ اسی کی فوجے تھی کہ جو اتنی ہیں نورمنڈی کے ساحل کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگ کا اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربرد جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پملی کے اپنین نہیں کھڑی ہوگی نہ وہ خرچ جو ہے اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے آخر بلینز اور بلینز اور بلینز کا معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی ملینز کا تو نہیں ہوتا لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کاغنگنسٹ اور سینیٹ اور یہ اور وہ یہ سب جو ہیں یہ اگر اس کے لیے منظوری دیں تب ہی تو ہوگا نا تو امریکہ نیج سے پرل ہاربر یہ مازر میں رکھی ہے اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا اور اس میں پوری دنیا میں دہشتگردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو جو سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں امریکہ ان کا آپ تصویل نہیں کرتے بلینز اور بلینز اور ڈالرز جو ایک ایک شخص کے طرح سے لی جا رہی ہے فون ٹیپ کرنے کی بھی اجادت نے دی گئی جو امریکہ میں نہیں تھا وہاں جو پرسنل آزادیاں تھے انفرادی آزادیاں ان کا بڑا چرچہ تھا وہ تو ان کا بڑا چمپین تھا لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیوریسی کا بھی بڑا گر ان کا یہ سب کچھ ان کے اوپر پابندیاں اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طرح ایکے سے وہ اپنے ائرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم برہنا کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا یہ وہ یہ سارا کچھ اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا اور معلومات پہنچانے کا اس کے اوپر ان کا بشوار خرچ ہوا بہرحال اس پہ اس میں عیسائیوں کی سلیمی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا ایک امریکہ کی سپریم سول سپریم پاور اور ارتھ ہونے کا مقصد نمبر دو سلیمی جنگ کا جذبہ سویا ہوا اسے بھی جگایا یہ مش نے بھی کہا تھا لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی اس نے لفظ واپس لیا تھا کروسید لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے مہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ اس کے مدید ہے یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے اور جو ایونجلسٹ کہناتے ہیں وہاں پر جو خاص طور پر چارک ہیں انجیل کے یہ ان کا آخر سالہ ہے اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا یہ میں نے اپنے دو کتاب جو میں کور پر شائع کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت کہ دوم آف دی راک جو ہے جو گمبز سکرا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ بینی پیپل تنک کہ کروز سیڈز آر تینگ آف دی پاسٹ آور فر ایور بٹ دی آر مسٹیکن تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروز سیڈ کی یہ اس کے اپنے الفاظ اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلینشل حصہ ہے پروٹیسٹنز پروٹیسٹنز کے اندر خاص طور پر بیپٹس بیپٹسٹ کے اندر ایونجلیس یا نیو کونز یا بار نگین کلسٹنز یا اصطلاحات جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل آلہ کار ہے یہودیوں کا بہرحال تو اس نے صریبی جنگ کا بھی جذبہ شامی کر دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی ہے کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی ہے جتنی ہے فالسطان کے حلاب بنی ہے امریکہ ہے یورپ ہے باقی ساری جو مغربی قوتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ رشیہ کی بھی اشیر واد حاصل ہے چائنہ کی بھی اشیر واد حاصل ہے